اس نے کال کے دھوپ والے دھوپ والے ہی میں ہے آپ لوگوں سے میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آج سے پہلے جب بچی پیش ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کے عمر کے تائیون کے لیے اس کا میڈیکل کرایا جائے جو آپ سب لوگوں نے نوٹ کیا تھا کہ بچی کا میڈیکل کرایا جائے اور آج پیش کیا جائے بچی کا جو میڈیکل آیا ہے اس میں ہم نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں کیونکہ دپارٹمنٹ اس کیس کو لڑ رہا ہے یہ ایج سرٹیفیکٹ تھا جس کو ایشو کیا گیا ہے جونئر موسٹ ڈبلو ایمیلو ڈاکٹر لاریب گل کی طرف سے اس میں بورڈ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا پولیس سرجن کراچی کی طرف سے اور اس میں جو اس کو ایشوینس آف ایج سرٹیفیکٹ ہے یہ پولیس سرجن سے کہا گیا تھا کہ وہ اشور کریں گے سرٹیفیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے پولیس سرجن اشورنس سرٹیفیکٹ ایج سرٹیفیکٹ پی ایس اے سی پولیس سرجن ایج سرٹیفیکٹ اور اس کی لیگل ویلیو کیا ہو سکتی ہے جب پولیس سرجن کا ایک کنوینر کی حیثیت سے بھی اس پہ دستخط نہیں ہے ایک جونئر ڈبلو ایمیلو جسے کہتے ہیں اس کے سائن ہے اور دعا زہرہ کا سگنیچر جو ہے اس پہ زارہ لکھا ہوا ہے اور آج جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایجزامنڈ کسی اور نے کیا ہے اور دستخط کسی اور کے ہیں اور میں نے ٹوٹ کیا ہے اس میں جو ٹی تھے ہیں ان کو جو مینشن کیا گیا ہے وہ مائنر کے ٹی تھے اور میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ بچی بے شک گئے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں لیکن اپنے آپ سے نہیں جا سکتی ہے اکیلی لاہور اور میں نے بچی سے ملاقات کی ہے بچی نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹیکسی بک کی اور میں اکیلی چلی گئی پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ بچی کو پچاس دن میں کیا کیا رٹایا گیا ہے لیکن آج ہم نے کلی جب یہ وائرل ہو گیا تھا ہم نے اترازات لگا دیئے تھے اور اس کو ارجنٹ میٹر کہہ کے ہیلتھ میں لیا گیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بچی نے پچھلی سمات پہ کہا تھا کہ میں والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کہا جب بچی نہیں جانا چاہتی تو ہم کیا کریں آج بچی کہہ رہی ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن اسے پھر جو ہے وہ ایک طرف کر لے گیا اور اب ہمیں Honorable Judge کے فیصلے کا انتظار ہے ہمیں Judge کے فیصلے کا انتظار ہے Honorable Judge صاحب ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کروں اس ملک میں یہ آپ کا میرا ہم سب کا ملک ہے یہ ہم سب کی بچیاں ہیں ہسپٹل کا برٹ سرٹیفیکیٹ ہسپٹل کے سارے پیپرز کے اس تاریخ کو بچی پیدا ہوئی ہے ہمارے پاس ہے اور بچی کی جب غیب جب بچی غیب ہوئی تھی تو اس کے والد کی شادی کو سولہ سال گیارہ مہینے ہوئے تھے پچاس دن کے بعد بچی ملی ہے اس کے والد کی شادی کو سترہ سال ایک مہینے ہوئے ہیں اور بچی کے سرٹیفیکٹ پہ میڈیکل پہ لکھے آرہا ہے نیئر ٹو سیونٹین حد ہوتی ہے میڈیکل ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہڈیوں کی عمر بتایا ہے ہڈیاں پہلے پیدا ہو گئیں تھی بچی سے ہڈیاں بچے ہڈیاں ماں باپ کی شادی سے پہلے پیدا ہو گئیں تھی اور بچی جو ہے وہ بھی پہلے پیدا ہو گئیں میڈم آپ تھوڑا سے جگہ دیں میڈم آپ تھوڑا سے جگہ دیں میڈم آپ تھوڑا سے جگہ دیں